پر دھان منتری کا بس چلے گا تو پورے کا پورا چاند آڈانی کو دے دیں گے ایک حصہ نہیں دیں گے ساؤت بلوک پورا چاند دے دیں گے وہ تو موڈی جی کا بس نہیں چلا ہے کہ پورے چاند پہ وہ اپنے قبضے کو اعلان کر دیں بینگلور کے اندر انہوں نے جلوس نکالا پروسیشن نکالا اور اس میں اپنی کامیابی کا اظہار کیا سائنٹسٹ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا ہسی آتی ہے ان کی ناری شکتی کے بیان پر انہیں کے جہاں وہ مکہ منتری رہے گجرات بلقیز کے ساتھ ریپ ہوا اس کے ریپ کرنے والوں کو آپ نے سواگت کیا مالائیں پہنائیں جہاں جہاں آپ کی سرکاریں ہیں وہاں محیلاؤں کی بے عزت ہی لگاتار ہو رہی ہے تو آپ کس طریقے سے اس طریقے کا بیان دے سکتے ہیں اور چاند پر آپ نے نام رکھے آپ کو یہ حق کس نے دے دیا اگر سائنٹسٹ وہ نام رکھتے تو سمجھ میں آتا تھا لیکن بی جے پی کے نتاؤں کی عادت ہے کہ وہ سڑکوں کے نام بدلیں گے وہ شہروں کے نام بدلیں گے نہروہ میموریل کا نام بدلیں گے یہی کام ہے ان کا اسی کو وہ وقاس سمجھتے ہیں اور چاند پر بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں سرون کمار جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ نتیش کمار خود کسی طریقے کے پردھان منتری بننے کے لیے بہت سے چھک نہیں ہے ان کا ٹارگیٹ سے فتنہ ہے کہ انڈیا ایلائنس جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے اس کی دوزار چوبیس میں انڈیا میں ایلائنسز کے اندر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ پردھان منتری بننا چاہتا بھارتی جنتہ پاٹی کا پرپاگنڈا ہے دیش کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وپاکش سہمت ہے اس بات پہ کہ پردھان منتری کا فیصلہ کل سینسس سے ہوگا اور چناؤ کے بعد ہوگا سر امیش شاہ پہنچنے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے گہلو سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہا کہ مکھے منتری جو ہے لال ڈائی سے درے ہوئے ہیں اگر لال ڈائی سے ڈرے ہوئے ہیں تو امیش شاہ جی پہلے تو وہ لال ڈائی جنتہ کے سامنے میڈیا کے سامنے لے کے آئیے صرف بیان دینے کا کیا مطلب ہے بھارتی جنتہ پاٹی کے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ دیش کو گمراہ کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اگر لال ڈائی کی کوئی سچائی ہے تو امیش شاہ جی کو چاہیے کہ وہ جنتہ کے سامنے لے کر آئیں ونہ دیش کو گمراہ کرنا مناسب نہیں ہے